قرآن شریف کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام نظارے کسی دنیاوی زندگی کے اضلال و آثار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَكُلَّ انْسَانٍ أَلْذَمْنَاهُ تَعِرَهُ فِي أُنْوَكَ وَنُفْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِعَامَدِ اَلْقَامُ مَنْشُورًا بنی اسرائیل چودہ یعنی ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک چخت کے آمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشید آثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے آمال نامیں کی شکل پر دکھا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفت ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں پھر اس سے آرے کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندے کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور مشقت یا لذت اس کی کل عدم ہو جاتی ہے اور دل پر اس کی کسافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوص جماتا رہتا ہے اس طور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال لے خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس کناہ کو یا اس کی بھیکی کو زائر ہونے نہیں دیتا بلکہ اس کے نقوص دل پر موہ پر آنکھوں پر کانوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک عامال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر ایک دوسری جگہ بحیثیوں کے بارے میں فرماتا ہے یوں ہم تر المومنین والمومنات یسانورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم الحدیث تیرا یعنی اس دن بھی ایمانی نور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر ان کے آگے اور ان کے دہانے ہاتھ پر دور سا نظر آئے گا پھر ایک اور جگہ بچھاروں کو مخاتم کرتے فرماتا ہے فلحاکم تقاسر حتی زرتم المقابل کلا صوفت علمون تم کلا صوفت علمون کلا لاؤت علمون علم اليقیم لطربن الجحیم تم لطربن آئین اليقیم تم لطربن آئین اليقیم مخاتم تقاسر دو تا نو یعنی دنیا کی کچرتے ہرس و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تر کہ تم قبروں میں جا پڑے دنیا سے دل مت لگاؤ تم ان قریب جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں پھر میں کہتا ہوں کہ ان قریب تم جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لوگے پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھوگے پھر عالمیں حشرِ اجساد میں پورے مواخذے میں آ جاؤگے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارث ہو جائے گا اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے اسی جہان میں بدکاروں کے لئے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر تقسیم کیا ہے یعنی علم الیقین عین الیقین حق الیقین اور عام کے سمجھنے کے لئے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک چخص دور سے کسی جگہ بہت سا دھوان دیکھے اور پھر دھوئے سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا یقین کرے اس خیال سے کہ دھوئے اور آگ میں ایک تعلق لاینفق اور ملازمت تامہ ہے یہاں دھوئے ہوگا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو پس اس علم کا نام علم الیقین ہے اور پھر جب آگ کے سولے دیکھ لے تو اس علم کا نام این الیقین ہے اور جب اس آگ میں آگ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو اسی دنیا میں ہو سکتا ہے پھر عالم برزخ میں این الیقین حاصل ہوگا اور عالم حشر اجتاد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبے تک پہنچے گا اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی روح سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں اول دنیا جس کا نام عالم قسم اور نشہ اولہ ہے اسی دنیا میں انسان اس تحاب نیکی کا یا بدی کا کرتا ہے اور اگرچہ عالم باق میں نیکوں کے واسطے ترقیات ہیں اگر وہ ماز خدا سے فضل سے ہیں انسان کے قسم کو ان میں دخل نہیں اور دوسرے عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو تو چونکہ یہ زمانہ عالم باست اور عالم نشہ اولہ میں واقع ہے اس لئے اس کا نام برزخ ہے لیکن یہ لفظ تدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنا پڑی عالم درمیانی پر بولا گیا ہے اس لئے اس لفظ میں عالم درمیانی کے وجود پر ایک عزیم اشتان شہادت مختی ہے ہم مینر و رحمان میں ثابت کر چکے ہیں عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے مو سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا ایک قدوس کی زبان اور قدیم اور تمام علوم کا سرچچمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور آخری تختگاہ ہے خدا کی وحی کا پہلا تختگاہ ایک لئے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا میں اترا اور دنیا نے اس سے اپنی بولیاں بنائیں اور آخری تختگاہ خدا کا اس لئے لغتِ عربی تھیری کہ آخری کتاب خدا تعالیٰ کی جو قرآنِ شریف ہے عربی میں نازل ہوئی تو برزخ عربی لفت ہے جو مرکب ہے زخہ اور برہ سے جس کے معنی یہ ہے کہ تریس قطبِ عامال ختم ہو گیا اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا برزخ کی حالت وہ حالت ہے جب یہ ناپائے دار ترقی انسانی تفرخ پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے جسم کسی گڑے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑے میں پڑ جاتی ہے جس پر لخ کا دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ افال کس پہ خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی جو جسم کے تعلقات سے اس سے صادر ہو سکتے تھے یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی امدہ صحت جسم پر مغوف ہے دماغ کے ایک خاص حصے پر جوٹ لگنے سے آفزہ جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصے پر آفزہ مہتنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام خوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا ورم پیدا ہو یا خون یا کوئی اور مادہ پھیر جائے اور کسی صدہ تام یا غیر تام کو پیدا کرے تو غشی یا ملگی یا سخت آمان لاحق کا حال ہو جاتا ہے بس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھلاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بلکل نکمی ہے یہ بات بلکل باطل ہے ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت میں ہماری مجرد روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی ہے اگر ہم قصے کے طور پر اس کو قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ساتھ ادنا ادنا خلق کے وقت بیکار ہو کر بیہت جاتی ہے وہ اس روز کیوں کر کامل حالت پر رہے گی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات